موسیقی 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 شکریہ تم ٹھیک ہونا فریحہ ہاں وہ بس پیاس لگی ہوئی تھی اچھا تم نے بتایا نہیں تم یہاں میرا مطلب مجھے کوئی اور راستہ سمجھ نہیں آیا تمہارا خیال آیا تو بس چلی آئی ایک پرانی ڈائری میں تمہارا پتہ لکھا ہوا تھا اچھا گیا تم یہاں آگئی گھر میں سب کیسے ہیں آنٹی اور آپی سب ٹھیک ہے ہم میں نے دوستوں سے سنا تھا تمہاری شادی ہو گئی ہے اب کہاں ہے تمہارا شوہر باہر تلاک ہو چکی ہے مجھے ہاں ہم ہم سو سواری کوئی بات نہیں کیسے ہوا یہ سب بہت لامبی کہانی ہے کہاں سے شروع کریں موسیقی 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 ایمان این یا ایمان ایمان اتنا ایک خطر احمل احمل by a a پھر جب ہماری لڑائی ہو تو آکے سارے اچھے بننے کا ڈراما کرو ویسے کیا پلان ہے تم لوگوں کا مجھے اس گھر سے نکال کے میری جگہ لینے چاہتی ہو تم یہ مہا کو کیا ہو گیا اس نے مجھ سے ایسے بات کیوں کی میں نے تو اس پر کچھ نہیں بگالا پھر اس گھر ویا میرے ساتھ اتنا روٹ کیوں ہے تاکر اس کا فون آئے تھا تم بات کر لیتی نا صحیح تو کہہ رہا گیا کہ جب تک بات نہیں کرو گے تو چیزیں کلیر کیسے ہوں گے ایمان نہیں ہوتی تو نہ ہوں کلیر اور وہ تنس کر رہے تھے مجھ پر کہ انہوں نے ایمر اور مجھے ایک ساتھ میں اپنے کردار کی وضاحت میں کیوں کو ادانیہ پر نہیں دینی مجھے کسی کو وضاحت کہ میں نے کچھ نہیں کیا میں نے کچھ نہیں کیا جو مجھے کسور پر سمجھتا ہے سمجھتا رہے ایمان یہ تو زید والی بات ہے نا زید ہے تو زید صحیح آپ کی کردار پہ کبھی کسی نے اگلینی اٹھائی نا تبھی آپ یہ کہہ رہے ہیں تانیل میں میں نے ہمیشہ مہدادوں کے قدم اٹھائے یونیورسیٹی میں میری یہی کوشش تھی کہ کوئی کبھی میری کردار پہ ہونی نہ اٹھائے اور یہ بات میری بہت تکلیم دے کہ میرا اپنا شہر پچھ بیعت بار نہ کرے ایمان تو میں نے اس کو باتیں سنا تو دیئے ہیں اور اگر کچھ اور رہ گیا ہے تو مجھے بتاؤ میں اسے فون کر کے سنا دیتا ہوں چیپ روئی جا رہی ہو میں یہاں چیزیں حل کرنے کی کوشش کروں اور تم ان کے تم رونا تو بند کرو پلیز یہ کیا ہے ماما یہ میرا ہے میرا کا کیا مطلب کہاں سے آیا یہ مرے چاچو نے دیا ہے اندہ کے بعد چاچو سے کوئی چیز لینے تو بات ماروں گی تجھے کیوں چی خریو اس پر کیا مشلی منڈی ہے یہ چلو ٹیپو بائر جاو کھیلو تم جا کر لے جاؤ یہ بھی ہاں اب تو تمہیں یہ گھر گھر نہیں لگے گا کیونکہ اس میں تمہارا بدزاگ بھائی اور بد کردار بہن جو نہیں ہے اپنی زبان کو لگان دو سمجھی ورنہ کیا کر لو کہ تم تم میری اجازت کے بغیر میرے بچے کو ان سے ملانے کیوں لے کر گئے میرا بیٹا اپنے چچا اور کپی دونوں سے ملے گا اس کو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے میں ماں اس کی تم میری اجازت کے بغیر میرے بچے کو اس شخص سے نہیں ملا سکتے جس سے میری بہن سے زیادت نہیں ہے بلکل صحیح کیا اس نے طلاب دے کر بلکل ٹھیک کیا اس نے وہ اس قابل ہی نہیں تھی کہ اس کے ساتھ رہتی جو فسادات اس نے اس گھن میں مچائے ہیں نا یہ سزاب بہت کم ہے اس کے لئے کیا؟ تم میری بات کان کھول کر سکھو آج کے بعد نہ تم اس سے رابطہ رکھوئی اور نہ ہی کوئی تعلق اور اگر تم نے ایسا کیا تو اس کی ذمہ دار تم خود ہوگی بس بہت ہو گیا یہ رہا تمہارا کم رہا ہوں تینکیو سو مچ تم نے میری لیے اتنا کیا کیسی باتیں کر رہی ہوں دوست ہو تم میری اتنا تو کر رہی سکتے ہو تمہارے لیے میں جتنا چلدی ہو سکے کا چلی جاؤں گی آسے جب دل کرے چلی جانا لیکن جب تک تم یہاں پہ ہو میری مہمان ہو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو مجھے بتا دینا ٹھیک ہے اور اب تم آرام کروں سبح بات کرتے ہیں جب نیت جب نیت دے آئیں نہ تو اسے اپنے گھر میں پانا. مجبور ہے وہ. اسے ہماری ضرورت ہے ابھی. وہ موترمہ تمہیں اپنی کوئی منگڑت کانے سنائے گی اور تم آکے بند کر کے بھروسہ کر لوگی. بیگم یہ دنیا ہے دنیا. یہاں پہ یہ شرافت بغیرہ نہیں چلتی. دیکھو تم جیسی نیک صفت اورتوں کے لیے نہیں ہے یہ دنیا. اس معاشرے میں پتہ نہیں کتنے ہی ایسے لوگ پڑے گئے. اور وہ تمہاری دوست. پتہ نہیں کیا گل کھلا کر آئی ہے. اسے آئے وے میں وقت ہی کتنا گزرے ہیں. آپ ایسے کیسے اس سے وضبو مان ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ میں اسے نہیں جانتا. اور جسے میں نہیں جانتا اسے میں اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتا. تیز تاہر. میری دوست ہے وہ. مجبور ہے. رحم کریں اس پر. صرف تمہارے کہنے میں آج رات میں اسے یہاں پہ رکھ رہا ہوں. لیکن کل صبح تک تم اسے شراف سے رفوچ کر کرنا. آخر تم چاہتے کیا؟ تم دونوں رہے تو. ہم لوگوں کا تماشا بنا دیا ہے. میاں بیوے کے رشتے کو مزاق سمجھ رہے ہو. تم اسے اچھی طرح جانتی ہے. یہ تو ایسے ہی تھا. اگر میں تمہاری جگہ ہوتی تو ایسے انسان کا انتخاب کبھی نہیں کرتی. لیکن اگر اب کر چکی ہونا تو صبر اور حمد کا مزایرہ کریں. میں اور تمہارے گھر والے بھی ایک حد تک تمہارا ساتھ دیں گے. لیکن اگر تم سمجھداری نہیں دکھاؤگی تو اپنا گھر خود برباد کریں گے. موسیقی 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 امی آپ کو یاد ہے پچپن میں جب میری گوڑیاں ٹوٹ جائے کرتی تھی تو آپ کیا کرتی تھی مجھے نئی گوڑیاں لا کر دیتی تھی پھر میں اور آپ ہی من کر اپنی گوڑیاں اور گڑڈے کی شادی کرواتے تھے لیکن امی اب میں بڑی ہو چکی ہوں اب میری گوڑیاں ٹوٹ جانے پر آپ مجھے نئی گوڑیاں لا کر نہیں دے سکتی مجھے اسی گوڑیاں کو جوڑنا ہوگا لیکن اس کے جوڑنے کی قیمت کسی کو بھلا کر جینا نہیں ہے میں دانیار کی جگہ کسی اور کو نہیں دے سکتی میں جان گئی ہوں کہ میں غلط تھی لیکن آپ کی یہ نازوں سے پلی گوڑیاں کسی اور کی دلہن نہیں بڑنا چاہتی اس لئے میں گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں کہاں جا رہی ہوں مجھے بھی خبر نہیں ہے لیکن جا رہی ہوں آپا سے کہے گا وہ پیسے دانیار کی محنت تھی اور میں آپا کو لینے نہیں دے سکتی اس لئے وہ میں اپنے ساتھ لے کر جا رہی ہوں اور آپ کا زیبر بھی ہو سکے تو مجھے معاف کر دیجئے گا موسیقی 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 سمرین میں نے تم سے کچھ نہیں چھپایا گھر کے سارے حالات تمہارے سامنے ہیں پھر تم نے اتنی جلدی جانے کا ڈیسیشن کیوں لیا ہے پھر پھر میں بہت سوچ سمجھ کر یہاں کے حالات دیکھتے ہوئے واپس جانے کی بات کر رہی ہو مجھے یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا آپ چاہتی ہیں نا کہ احمر خوش رہے احمر اور مہا کا گھر بسا رہے میری وجہ سے تو ان دونوں میں مزید مس انڈرسٹیننگ پیدا ہوں گی ان دونوں میں انڈرسٹیننگ ہے ہی کہاں ان فیکٹ مجھے تو ایسا لگتا ہے دونوں خود کو یا ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں لیکن ایسا کیوں اسی بات کا تو اندازہ میں نہیں لگا پا رہے آپ کو مہا سے وہ سب باتیں نہیں کرنی چاہیے تھے اس سے وہ مزید بدگمان ہو گئی ہے اگر اس میں تھوڑی سی بھی سمجھ ہوگی نا تو وہ دوسروں کو الزام دینے کے بجائے اپنی غلطی کو درست کرے گی ایسا نہیں ہے کہ میں احمر کو کچھ نہ کہوں اور سارا الزام مہا کو دوں میں احمر کی ماں ضرور ہوں مگر بیوکوف اور اولاد کی محبت میں اندھی نہیں ہوں پریشان نہیں ہوں میں احمر سے بات کروں گی موسیقی 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 صرف تمہارے کہنے پہ آج رات میں اسے یہاں برکھ رہا ہوں لیکن کل صبح تک تم اسے شراف اسے رفو چکر کرنا شٹ یار کیا کروں اسے تو میں نے جانے کو کہہ دیا تھا شناس تو اسے آج ہی رفو چکر کر دے گی کیا کروں کیسے رکھو سی ہاں یار بس میں نہیں کل رہا ہوں ہاں ٹھیک 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 ہاں ٹھیک 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 موسیقی 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 ہمارے سکول کی ایک reputation ہے ایک good will ہے یہاں پر بڑے بڑے گھرانوں سے بچے پڑھنے آتے ہیں اور یہاں کا status maintain رکھنے کے لیے ہم اپنے سٹاف کا selection بھی بہت سے ہو سمجھ کر کرتے ہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ میری selection غلط ہوئی ہے آپ جیسی high qualified teacher ہمارے سٹاف میں شامل ہوئی اس کے لیے میں بہت پوشتی لیکن لیکن کیا آپ کے بارے میں سٹاف میں عجیب و غریب باتیں circulate ہو رہی ہیں کیسی بات ہے میں دہرانا تو نہیں چاہتی لیکن شادی کے پاس separation ہو جاتی ہے ہمارے پاس ایسی کئی خواتین ہیں جو single mothers ہیں لیکن ان میں سے کسی کا بھی character آپ جیسا نہیں ہے میں آپ کہنا کیا چاہتی ہیں آپ کا extra marital affair چل رہا ہے وہ بھی آپ کی نن کے شوہر کے ساتھ جس کی وجہ سے آپ کے ان لوز نے آپ کو گھر سے نکال دیا اگر یہ بات سچ ہے تو ہم ہرگز ایک characterless لڑکی کو اپنے سکول میں جاپ نہیں رہ سکتے یہاں بڑے بڑے گھرانوں سے بچے پڑھنے آتے کیا اثر پڑے گا ان پر سوری میس سیوال آپ کو یہ جاپ رس کنٹیو نہیں کرنی پڑے گی موسیقی آپ کا ایکسٹر میریٹل افیر چل رہا ہے ربی آپ کی نل کے شوہر کے ساتھ جس کی وجہ سے آپ کے انگوز نے آپ کو گھر سے نکال دیا اگر یہ بات سچ ہے اگر یہ بات سچ ہے تو ہم ہرگز تو ہم ہرگز ایک کیریکٹر لیس لڑکی کو ایک سور میں جوب نہیں رہ سکتے کہیں ڈروپ کر دوں میں نے کہا تھا نا بہت پچھلا ہوگی تم تمہیں کئی مو دکھانے کے کابل نہیں چھوڑوں گا کہا تھا نا میں نے ابھی بھی وقت ہے مان جاؤ میری بات اپنے دوستوں کیلئے جان تک دے سکتا ہوں میں مگر دشمن دشمن کو تڑپا تڑپا کر زلیل اخوار کرتا ہوں موسیقی 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 فریہا تم یہاں ہاں وہ زرہ پیاس لگی تھی تو پانی پینے آگی اچھا تم نے ناشتا کیا نہیں میں بنا کر دیتی ہوں بھائی نے آج ناشتا نہیں کیا ان کی آگے آفیس میں میٹنگ تھی صاحب ناشتا کیے بغیری چلے گئے شاہناز میں تم سے ایک بات پوچھوں خواب چھو کیا تاہر بھائی کو میرا یہاں رہنہ اچھا نہیں دکھتا نہیں تم سے تاہر نہیں کہا نہیں بس مجھے ایسا فیل ہوا ایسی کوئی بات نہیں ہے دیکھو اگر تاہر بھائی کو میرے یہاں رہنے سے کوئی بھی پرابلم ہے تو میں آج ہی چلی جاؤں تم کہیں نہیں جا رہی وہ تم سے کہہ رہی ہوں انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے بس آج کل تورہ کامیں مصروف ہیں اس لئے تم ایسا لگا ہوگا تو آتے ہیں تو تمہاری بات کرواتی ہوں پوچھ کر تسلی کر لینا تم بیٹھو میں ناشتہ بناتیم تمہارے لئے ٹھیک کیوں جھوپل رہی ہوں مہا تم محبت میں نہیں بلکہ ایمان کی نفرت میں اندھی ہو چکی تھی نہیں ایسا کوئی بات نہیں ہے میں اہمار سے بہت محبت کرتی ہوں تمہیں صرف اور صرف اپنے آپ سے پیار ہیں تم نے اہمار کو صرف ایک چیلنج کی طرح لیا تھا جس بکس اس اپنی پسند ایمان کیلئے تمہیں ظاہر کر دی تھی اور کیا ایسا کوئی بات نہیں ہے میں اہمار کو بہت پہلے سے چاہتی ہوں تم نے سارا کا سارا پلان بنایا اہمار کو مشورہ دیا کہ وہ سب کے سامنے ایمان کو پروپوس کریں ان فیکٹ ایمان کی دل میں بھی اہمار کیلئے تم نے زہر بھرا اور پھر تمہاری وجہ سے ایمان نے سب کے سامنے اہمار کو تھپڑ مارا تھا یاد ہے وہ بات وہیں کی وہیں ختم ہو چکی تھی اچھا اگر وہ بات ختم ہو چکی ہوتی تو آج تک اہمار ایمان کے پیچھے نہ ہوتا اور ہاں پلیز اب یہ نہ کہنا کہ یہ ایمان نے اہمار کو اپنے پیچھے لگایا ہے ہاں کیونکہ میں اس ایمان سے نہ بدلہ لینا چاہتی تھی اس ایمان نے میرے فخر بھائی کو مجھ سے طور کر دیا وہ فخر بھائی جن کے لیے میں اتنی اہم اور اتنی امپورٹن تھی بچاری دیکھو اپنے آپ کو تم ایمان کو سب کی زندگی سے نکالتے نکالتے خود کہاں پہنچ گئی ہو اپنی حالت دیکھو ذرا تم جانتی ہو اہمار ایک سراب ہے جس کی پیچھے تم بھاگ رہی ہو جانتی ہو کہ سراب کبھی نہیں ملتا کبھی نہیں انسان تھک جاتا اس کا پیچھا کرتے کرتے اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے جیسے کہ تم اب تھک گئی ہو حالت تو دیکھو تم اپنی ایمان سے جیتنا چاہتی تھی نا لیکن ہار تو تم گئی ہو ماہا you are a loser you are a loser نہیں ہوں میں کوئی loser سمجھائیے تمہیں نکلو یہاں سے i am not a loser i am not a loser جونہاں چلی باپس آگئی تبیہ تو ٹھیک ہے یاں بھر ایمان ایمان کیا ہوا ہے جونہاں چونہاں چونہاں مجھ نہیں سمجھ میں آرہا ہوں اچھا کیوں کر رہا ہے اچھا 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 تم اندر اچھا تم رونہ بن کرو اچھا 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 امی بولے کیوں کر رہی ہیں بار بار فون میں اس وقت نہیں کر سکتی بات اور اس سمیہ تجھے تو اللہ ہی پوچھے کر رات سے میں فون پر فون کرے جا رہی ہوں یہ بھی نہیں سچا کہ ماں کس مشکل اور پریشانی میں ہو سکتی ہے امی آپ فیصل کا دماغ بہت خراب ہو گیا ہے اب اچھا فریہ کا بھی دماغ بہت خراب ہو گیا ہے وہ گھر چھوڑ کے چلی گئی ہے کیا کہاں کہاں گئی ہے وہ کچھ بتایا ہی نہیں کمبخت نہیں کل سے غائب ہے ایسا بھی وہ کسی چینی سے ملنے گئی ہے لیکن نہیں ابھی تک کوئی پتہ نہیں ہے اس کا کال کیا آپ نے اسے کال تو میں نے کیا پچاس بار کل سے مسسل اس کا فون بن جا رہا ہے ارے پاگل لڑکی ہے دماغ خراب ہو گیا اس کا کہاں جا سکتی ہے اچھا یہ بتائیں کچھ ساتھ بھی لے کر گئی ہے مطلب پیسے زیور بغیرہ ہاں ہاں سارا زیور لے گئی اپنا بھی اور میرا بھی ہاں ہاں اور وہ جو تُنہے پیسے رکھنے کے لیے دیئے تھے نا وہ بھی کیا ہاں وہ بھی لے گئی امی وہ میرے پیسے تھے فریہ کیسے لے جا سکتی ہے بس اس نے ایک خط چھوڑا ہے جس پہ لکھا ہے کہ وہ اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارے گی اور یہ بھی کہ تم نے یہ پیسے دانیال کی جیب کٹ کے جمع کی ہے اس پہ تو میرا حق ہے امی فریہ جھوٹ پول رہی ہے وہ دانیال کے نہیں ایمان کے پیسے تھے امی اس لیے تو میں نے فیصل سے چھپ کے آپ کے پاس رکھے تھے وہ کیسے لے جا سکتی ہے کہاں گئے تھے تو ایک کام سے گیا تھا ماں اتنی صبح صبح کون سے کام سے گئے تھے اس وقت تا کوئی آفیس بھی نہیں کھلا ہوا ہوتا پرسنل کام تھا ماں اینیوی سمرین کا ہے اس سے کہیں کہ آج میں اسے اپنے ساتھ آفیس لے جاؤں گا کوئی ضررت بھی سمرین کو آفیس میں خود لے جاؤں گی اور اگر اس آفیس میں کوئی ہلپ چاہیے ہوگی تو وہاں کے لوگ اسے ہلپ دے دیں گے تو وہاں کے لوگ اسے ہلپ دے دیں گے بہتر ہے کہ اسے ٹائم دے کے بجائے تم کچھ وقت مہاں کو دو بہتر ہے آجی تو آپ سمرین کو مجھ سے دور مہا کی وجہ سے رکھ رہے ہیں آم مہا کا تو دماغ خراب ہے وہ ایک نفسیاتی لڑکی ہے وہ کسی بھی لڑکی کے ساتھ مجھے دیکھ لی تو ایسی باتیں سوچتے ہیں تو تم اپنی بی بی کی ہوتے پہ کسی اور پہ توجہ دیتے ہی کیوں ہو کیوں ایسی حرکت کرتے ہو جس سے وہ ایریٹیٹ ہو مہا یہ آپ کس زمانے کی باتیں کر رہی ہیں مجھ سے میری تو بہت سی لڑکیوں سے دوستی ہے کیا میں مہا کی وجہ سے سب سے دوستی چھوڑ دوں اور مہا کی بھی لڑکوں سے دوستی ہے میرے اتنے دوست ہیں جو مہا کے بھی دوست ہیں احمد اور تمہارے دوستوں میں اور مہا کی فرینڈشپ میں بہت فرقی ہے اینیوے میں ایسا کوئی بحث کرنا نہیں چاہتی سمرین میری بھتیجی ہے اور میری مہمان بھی اور میں نہیں چاہتی کہ تم دونوں کے لڑائی جھگڑوں میں اس کا نام اچھالا جائے بہتر ہے کہ تم اس سے دور رہو پہلے ہی میں نے اسے بہت مشکل سے روکا ہے مام موسیقی تو آج سائج تمہارے مو سے نکلی آیا اسی بات کو فساد بنا کر تم نے ایمان کو اس خر سے نکلنے کے لیے مجبور کیا تھا فیصل وہ میری تم ایسا کیسے گر سکتی ہو سمیان کیسے گر سکتی ہو تم ایسا میں نے ہمیشہ تمہیں اپنے سر کا تاج بنا کر رکھا ساری زندگی یہی سمجھتا رہا کہ تم اس سے بہت محبت کرتی ہو میری محبت کی وجہ سے تمہیں اتنی قربانیاں دیتی رہی ہو میری ہر ذمہ داری کو اپنی ذمہ داری سمجھتی رہی ہو سب جھوٹ سب جھوٹ مجھے پتا تھا میں جانتا تھا کہ تم میرے گھر والوں کو ناپسند کرتی ہو لیکن میں عام شوہروں کی طرح یہی سمجھتا رہا کہ ہر عورت کے اپنے سسرال والوں کے ساتھ اختلافات ہوتے کوئی بات میں کوئی بھی پرانی بات دھانا نہیں شاہتا ابھی کیا بھی جاؤ وہ بیس لاکھ روپیا واپس لے کر آؤ اور ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ کر ایمان کو واپس دو وہ تو پیسے فریہ لے گئی ہے میں کہاں سے دوں گی امی کے زیور بھی ساتھ لے گئی ہے وہ اپنی بہن کے کالے کردود چھپاتی رہی تو ایمان کو تھکا دے کر اس نے اس کے ساتھ کیا کیا میری ماں کو مار دیا اس نے فریہ نے نہیں مارا تھا وہ تو بس مدد نہیں کی اس نے اگر دو منٹ پہلے امی ہاسپٹل پہنچ جاتی نا تو شاید میری ماں بچ جاتی موت اور زندگی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے فیصل میں سے کوئی بحث یا جھگڑا نہیں کرنا چاہتا کہیں نہ کہیں تمہاری طرح میں بھی میں بھی اتنا ہی گنے گار ہوں جتنی کا تم ہو پہلے دکھائے میں نے اپنوں کا تمہاری وجہ سے میری مجبوری یہ ہے کہ تم میرے پچے کی ماں ہو اس لئے میں کوئی فیصلہ نہیں لے سکتا اس وقت تک اس گھر میں واپس نہیں آنا جب تک کہ تم ایمان کے پیسے واپس نہیں لیا ہو اور اس پر لگے الزاموں کی مافی نہ مانگ لو اس سے میں کہاں سے دوں گی پیسے وہ تو فریہ لے کر بھی یہ میرا مسلاہ ہے فیصل فیصل آپ میری بات تو سنے نا ابھی کے ابھی جاؤ اور ایمان کے پیسے لاکر اسے واپس کرو فیصل آپ کو ٹیبو کا بھی کوئی خیال ہی ہماری اولاد کیا کرے گی ٹیپو کا نام لے کر بلیک میل نہیں کرنا مجھے بلے جا رہی تھی نہ اسے چوڑ کر ابھی کے ابھی جاؤ ورنہ میں تمہیں دھکیے دیکھے نکالوں گا یہاں سے نکلو یہاں سے موسیقی تک موسیقى موسیقی